بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع المیزان اور اسی نے آسمان کو بلم کیا اور میزان عدل قائم کر دی اللہ تقعو فی المیزان اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَبْعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں وَالْحَبُّ ذُ الْعُصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيْئَا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہِ جنوئنس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی خُلَقُ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیک لے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخُلَقُ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارُ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيْئَا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيْئَا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مَرَجَ الْمَحْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُلْنَا يَبْغْيَانِ مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيْئَا عَلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَغْجَانِ ان دونوں دھریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيْئَا عَلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجُهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی فَبِأَيْئِ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْرَ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِّن نَارِ وَنُحَازٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھواملے چھوڑ دیے جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَإِذَنْ شَقْطِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدْتِهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ انسٌ وَلَا جَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ذَوَاتَا أَخْنَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخے یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عِلَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِحَتٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کی ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَىٰ فُرُشٍ مَقَائِنُهَا مِن اِسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکھیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتٌ طَعْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَعُجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُدْحَامِ دونوں خوب گہرے سب سے فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عِيْنَانِ نَوْقَا خَتَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فَاقِهَةٌ وَنَّخْلٌ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتی ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكَ دِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اے نبی تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے موسیقی